انسان باہر کی زندگی کے اندر اتنا بیزی رہتا ہے اتنا ٹائم دیتا ہے بلکہ ساری زندگی ہی انسان کی باہر کی توجہ میں گزرتی ہے پیسہ کمانا بڑا عوضہ بڑی پوسٹ بڑا ایمپائر بڑا بزنس بڑا گھر اور باہر کی منازل وہ تیہ کرتا چلا جاتا ہے سیڑھییں چڑھتا چلا جاتا ہے عوضہ حاصل کرتا چلا جاتا ہے بینک بیلنس بڑھاتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ کھوتا چلا جاتا ہے اور ایک دن وہ پاتا ہے کہ وہ انفٹ ہو گیا وہ بیمار ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا اس کو اٹیک آ گیا یہ بیماری وہ بیماری مجھے ڈاکٹر نیائی صاحب کو دیکھ کے ایک واقعہ یاد آ گیا دنیا کا ایک بڑا بزنس مین جو کہ یہ اٹیک آئل ریفائنری والا کا مالک کی واضح سیرین گیت فراؤن گالبن اس کا نام تھا بہت بڑا بزنس مین تھا ہر سال امریکہ سے ایک ٹیم آتی تھی اس کو دیکھنے کے لیے اس کا چیک اپ کرنے کے لیے سات آٹھ ڈاکٹرز کی لیکن وہ بندہ اپنے بزنس میں بیزی تھا ڈاکٹر آتے تھے چیک اپ کرتے تھے چلے جاتے تھے لیکن نہ ڈاکٹروں کو پتا چلا نہ مشینوں کو پتا چلا اور یک دم اس کو پیٹ کا کولون جس کو بڑی آنٹ کا کینسر جو ہے وہ ڈائیگنوز ہوا اور میرے خیال ہے چھ مہینے یہ سال کے اندر اندر اس کی ڈیپ اب اس واقعے سے آپ کچھ سیکھ لیں کہ اگر ہم اپنے اوپر ورک نہیں کریں گے اگر ہم دن رات بزنس میں لگے رہیں گے پیسہ کمانے کے اندر لگے رہیں گے تو یہاں پر جو کام کرنا تھا وہ کس نے کرنا ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے تو آج ہی اپنے ٹائم کو اس طرح مینج کریں کہ سیتھ پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو آپ کی نوکری جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی سیتھ نہیں جانی چاہیے یاد رکھئے گا آپ کا کوئی اور کوئی پیسہ آپ کم کماتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی سیتھ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے یقین جانی ہے جس بندے کے پاس سیتھ ہے وہ سچا بادشاہ ہے بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی نظر کے اندر بکھاری ہوتے ہیں جس کے پاس سیتھ کی دولت ہے ایسے یہ بات نہیں کہہ گی کہ ہیلتھ اس ویلتھ سچی دولت آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے دنیا کی اندر چھوٹا سا کاروبار بھی کرتے ہیں تو اس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا میند کرنی پڑتی ہے تو اس غلط فہمی میں کیوں ہے کہ ڈاکٹر کی گولی انجیکشن یا کسی بابے کا آپ کو کوئی دم ٹھیک کر دینے والا ہے آپ کو کرنا ہے یہ کام آئیے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو کرنا ہے یہ کام پھر سن لیجئے نہیں نہیں ایسے اس پوسٹر میں آئیے ابھی آدھا کھڑے ہونا ہے آپ سارے کھڑے ہو گئے ایسے ہو جائیں گھٹنوں پہ آجائیں گھٹنوں پہ کامانیونیز بہت اچھا پوسٹر یہ ایریا ہمیشہ لچکدار بنا کر رکھیں یہ ایریا میں نے ناف پہ ہاتھ رکھا یہ دونوں انگوٹھے ہیں میرے ناف پہ ہیں اور جہاں تک نیچے انگلی آپ کے جاری ہیں یہ پورا بیلٹ یہ پورا حصہ یہ لائف فورس کا پورے کا پورا جو سینٹرل پوائنٹ وہ آپ کا یہ حصہ ہے قدرت نے اس کو بڑا اہم طریقے سے ڈیزائن کیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ اسی جگہ پہ آتا ہے لائف فورس ہے یہاں پہ ناف آپ کی یہاں پر ہے ناف وہ باڈی کا پارٹ ہے جو بیس ہے آپ کا سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں یہی حصہ بنتا ہے بیس ہے آپ کا اس بیس کو ان جڑوں کو جس نے ٹھیک کر لیا اس کی پوری باڈی بہتر رہ گی اوکے جی لیفٹ ہاتھ اپنی رائٹ ایڈی پہ لگائیں گے رائٹ ہینڈ اب بٹ برید ان کے ساتھ لیٹ سٹار برید ان رائٹ ایڈ اپ نا ہول ڈیئر برید آ برید اوٹ پہ واپس آئے اگین برید ان دوسرا ہاتھ پیچھے گیا لیفٹ ایڈ اپ برید آ نا اگین لیفٹ ہاتھ پیچھے برید ان برید آ برید ان برید آ برید ان برید آ برید ان برید آ اوکے رکیے در یہ پوسٹر آپ کا رانگ ہے یہ آگے آئے ایسے پھر یہ سٹریچ آئے آپ آئے گی اس کیڈنیز کی کیڈنیز کی اگر کلینزنگ چاہتے ہیں اس میں چھوٹے موٹے سٹون سب ہی کی ہوتے ہیں لیکن وہ ٹائم پہ پاس ہو جائے تو وہ بڑے نہیں ہوتے ٹائم پہ وہ کیونکہ جو بھی پانی خوراک آپ کھاتے ہیں اس میں وہ ایمپیورٹیز رہتی ہیں یہ ایکسرسائزز اس سارے ایریا کو کلیر کر کے رکھیں آپ کے گال یعنی پتے کے اندر سٹون نہیں ہوگا میں گرنڈی کے ساتھ کہتا ہوں وہ لوگ جو ریگولر ورک اٹھ کرتے ہیں ان کا پورا ایریا یہ فلش ساف رہتا ہے ساری ایمپیورٹیز جہاں وہ پاس ہو جاتے ہیں دونوں ہاتھ اوپر لے جاتے ہوئے بیک وہ بیٹھنے چکیے طرح پیچھے اور اور واپ مزہ نہیں آیا ابھی بھی آپ لوگ پتہ کیا یہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور اوپر سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پورا ایریا آگیا ہے اور آپ اوپر سے پیچھے جائیں پھر یہ سٹریچ آئے گی اگن بیڈ این اپ اینڈ بیک وہ بیٹھنے ہیں یہ ہے ہاں کچھ بہتر ہوا اور طرح واپس آئیے اگن برید این اپ اینڈ بیک وہ بینڈنی ییس اور تھا پیچھے جائیے واپس یہ ہوئی نا بات بدل کے رکھ دیں بدل کے رکھ دیں یقین جانو اس زمین کا انسان سمجھ رہا ہے شاید ایجوکیشن سے ہی کام چل جائے گا ہم امپروف کر جائیں گے نو ہرگز نہیں امپروف کریں گے ایجوکیشن ایک پارٹ ہے لائف کو امپروف کرنے کا چھوٹا سا جس میں ہم کچھ چیزیں سیکھ جاتے ہیں کوئی پڑھ لیتے ہیں اصل نالج وہ اندر سے اٹھتا ہے فیلنگ وہ تجربہ آپ کے اندر سے اٹھتا ہے وانس اگین دس سیم پوست اگین بریدھ ان اپ این پیگو بہنے یا ایس طرف بسکر آئیے بھی ووہ ییس ووہ ووہ رائٹ پون کو اٹھا کے آگے لیا یہ دیکھیں رائٹ پون آگے آئے گا دونوں ہاتھ رائٹ گھٹنے کے اوپر ووہ اب پچھلے گھٹنے کو یہ دیکھا آشتہ 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 لے کر آئیے آگے والا گھٹنہ بینڈ ہوا آئیے تھوڑا ووہ اور فیس اوپر اور 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 تھوڑا آئیے فیس اوپر یہ دیکھیں پچھلی تھائی پہ وزن پچھلی تھائی پہ وزن اب دیکھیں پچھلی تھائی پہ وزن اور نیچے shift your weight on your left thigh very good slowly down slowly slowly اچھا آپ دونوں ہاتھ یہیں سے چھوڑیے یہ ووہ اب دونوں ہاتھ دیکھیں میرے نیچے ٹچ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں oh good and now breathe in and both hands up hold up آسمان کو دیکھئے تھوڑا اور آپ آسمان کو دیکھئے what a beautiful posture okay دونوں ہاتھ سامنے یہ نیچے لے آگی واہ 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 دونوں ہاتھ سامنے فیس اوپ کیجئے اب یہ ہی ساپ کا نیچے جائے فیس اوپ now breathe in again breathe out left ہاتھ پہ وزن left ہاتھ پہ وزن no right hand up یہ رکھیں آپ مسکرائیے تھوڑا سا ما شاءاللہ right hand کو اوپر دیکھئے اور اوپر درمیان میں سے نیچے جائیے اور okay واپس دوستو اپنا پوسچر ٹھیک کر لیں just correct your posture کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کیونکہ ڈاکٹروں کے اپنے پوسچر سب ہی کے خراب ہیں وہ آپ کو کیا بتائیں گے تو اور تو ساں سیدہ مشورہ ڈاکٹروں کو لے لینا ہے وہ ہی ڈاکٹر سیدہ مانت جنہوں نے ہمیں جائن کیا ہوا ہے باقی ڈاکٹروں نے اللہ ہی آفز ہے چونکہ ان کو میں جانتا ہوں وہ ڈیلی ڈیپریشن کی گولیاں لے کر اس ہوتے ہیں تو آپ اپنا just correct your posture بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں posture ٹھیک کریں align your body بیماری نہیں رہ گی آپ نا ایک جس طرح ریڈیو ہوتے تھے نا پہلے ٹی وی ہوتے تھے ہم انٹینہ گھماتے تھے سگنلز کو پکڑنے کے لیے آپ کی body ایک device ہے try to understand میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی body ایک biological natural device ہے اس کا جب posture خراب ہو جاتا ہے آپ disconnect ہو جاتے ہو universal energy سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ دعائیں receive ہوتی ہیں نہ آپ کی دعا کیونکہ at a time you are receiver and transmitter as well آپ یہ دونوں باتیں آپ کے اندر ہیں آپ transmitter بھی ہو receiver بھی ہو لیکن جب body کا posture خراب ہوتا ہے shoulder بھاری ہو گیا گردن بھاری ہو گیا نہ message آپ throw کر پاتے ہو نہ message آپ receive کر پاتے ہو you just correctly your posture مطلب یہاں کی stress wash out کر لیں یہاں کی stress release کر لیں سر کو ہلکا پھلکا کر لیں پھر دیکھئے گا آپ جو سوچیں گے وہ واقعہ رونما ہونا شروع ہو جائے گا just آپ کی سوچ کافی ہوگی automatically آسانی سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہے بندہ دے بڑا قسمتہ دھنی ہے جدا کم کردائے دے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے بڑی جلدی کامیابی ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی purity ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی part جہا وہ connection میں آیا ہوتا ہے that's why اس کو وہ easy ہو جاتا ہے again breathe in both hands up یہ دیکھئے throw مسکرائیے بھی and now shift your weight on your bad thigh face up face up درمیانوں سے نیچے face up اور yes okay okay دوسری طرف چلے جائیں left مو آگئے دونوں ہاتھ یہاں دونوں ہاتھ یہاں back type of wasn't ڈالیے back type of wasn't پیچھلی type of wasn't oh good اب ایسے نہیں جانا یہ اوپر سے back پہ جائیے face up اور اور نیچے جائیے مسکرائیے بھی تھوڑا اب دونوں ہاتھ چھوڑیے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اتنے چھوڑی دیکھئے میرے دونوں ہاتھ نیچے لگ رہے ہیں face up آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اگر ہاتھ نہیں نیچے لگ رہے تو یہ سہریہ میں سختی ہے breathe in اور آپ دونوں ہاتھ اوپر واہ دونوں ہاتھ اوپر مسکرائیے بھی اوکے دونوں ہاتھ سامنے لے آئیے right ہاتھ تو وزن right ہاتھ تو وزن breathe in and left and up واہ left palm پیچھے لے جائیں یہ four پہ this is called four and now move your body یہ دیکھیں one two three four five six آپ کی کمر صحیح لشکدار ہو جائے eight nine ten دوسی طرف one two three four five دس تک six seven eight nine one more ten اوکے جی یہ ہی سی گو فر دونوں ڈاک یہ دیکھیں جی stretch your body back اب یہاں پہ اپنا جبرہ کھولیں اسے جو آنکھیں کھولیے اور اب right point اٹھا کے right ہاتھ کے باہر دیکھیں جی right point اٹھا کے right ہاتھ کے باہر درمیان میں سے نیچے پیچھے والا کٹنا زمین پہ نہ ہو اور تھوڑا سا مسکرانہ مسکرانہ اس exercise کا ضروری حصہ ہے ہاں with a smile کوئی exercise نہیں ہے اور بے مسکراؤ تھوڑا سا تکنا مسکراؤ نکلی مسکراؤ چوٹھا مسکراؤ پر مسکراؤ صحیح واہ اوکے face up now breathe and right hand up yes اور 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 مسکراؤ بے واپس آئیں left right دی تو ہنو سمجھ نہیں ہو دی left ہاتھ نیچے میں نے رکھا ہے left ہاتھ کا مطلب left left کون سا ہے اور مسکراؤ اور اوکے واپس اگین گو فرز ایڈیا پیچھے لگیں اور جوان سٹیلز کریں left پون کو اٹھا کے left ہاتھ کے باہر رکھیں یہ دیکھیں face up جی دیکھیں left پون آگے آیا face up کی تھوڑی آنکھیں کھولیے نا زور سے یہ دیکھیں زور سے درمیان میں سے نیچے جائیے right ہاتھ اگین گو فر ڈون وڈاک آپ پھر جوان سٹیلز کریں آنکھ سٹیلز کریں اوکے نا برید این اپورڈ فیس آپ کی یہ دیکھیں فیس اپ اپور فیس 1 2 فیس آپ کی جی 3 4 5 6 7 8 فیس آپ 9 9 کے آگے کیا ہوتا ہے چلو مجھے شروع شروع کرنے شروع تو ایک اوپ پولی جاندہ بندہ 2 3 4 میں گھرنا دیکھ رہا ہوں کس کس نے دوبارہ شروع کیا 5 hold 6 7 8 اور ہمت کی جی آوکی برید برید اور گھٹنے زمین پہ انڈ چائل پوست یا سٹریچ کیجئے باڈی آگے کی طرف اور کھینچ جسم آگے کی طرف یا یہ پیچھے بازو آگے کی طرف سٹریچ کریں اور یا یہاں سے سویپ کرتے پیچھے سے پاؤں اوپر اٹھیں گے برید آگے پوست پوست پیچھے سے گھٹنے زمین پہ پاؤں آپ برید دیں آپ یہ رکھیں اور رائٹ شولڈر سے گھوم کے اپنے پاؤں دیکھیں پاؤں لیف شولڈر سے گھوم کے اپنے پاؤں دیکھیں آگے آجائیں واپس آجائیں بیٹھ سینگی نور ڈی برید دیں برید اور تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں نور ریلیکس یا بارڈی ریلیکس یا مائن اچھا آنکھ کھولی ایک بہت دھیان سے سن لیں خوراک جتنی بھی طاقتور خوراک ہو دیسی گی ہو پستا ہو بادام ہو کھویا ہو مکھن ہو دودھ ہو اس میں طاقت ہے لیکن وہ طاقت پرڈیوس کب ہوتی ہے اگر موو نہیں کریں گے خوراکیں کھائیں گے تو وہ خوراک نقصان دے گی آپ موٹے بھدے کیا کہتے ہیں اس کو طاقت کے بغیر پہلوان آپ نے دیکھا ہے وہ خوراک کھاتے ہیں ساتھ پھر مومنٹ کرتے ہیں وہ مومنٹ کرتے ہیں تب جا کے ان کی بوڈی کے اندر وہ سٹرنگ تھا پاتی ہے تو مومنٹ کے بغیر لوگ ہوتے نا وہ کیں کھائیے تے طاقت آجائے کچھ کرو تے طاقت آئے کھان کھانا پھانے سکی روٹی کھالو کچھ کرو کچھ کرنا ہوگا مومنٹ سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے ساری انرجی بجلی مومنٹ سے پیدا ہوتی ہے گاڑی مومنٹ سے چلتی ہے بیٹری مومنٹ سے چارج ہوتی ہے سو ہماری بوڈی کے اندر انرجی ٹیوبز ہیں جو کہ مومنٹ سے انرجائز ہوتے ہیں تو مناسب مومنٹ اور مناسب کھانا تین باتیں صحت کے لئے کوئی بندہ دنیا میں صحت مند رہنا چاہتا ہے میری ان تین باتوں کو یاد رکھ یہ پہلی بات ہے دوسری بات مناسب ایکسرسائز نہیں مناسب کا لفظ ساتھ ضرور بیلنس بلکہ کہنا چاہیے وہ ایکسرسائز جس میں جس میں بریدنگ ہے جس میں سٹریچنگ ہے وہ ڈانڈ بیٹھ اندر اندر سوئے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ڈولے بنائے ہوتے ہیں بعد میں بچاروں کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں سب کچھ تو مناسب ایکسرسائز کیا ہے سٹریچنگ ہے بریدنگ ہے اور تیسری بات ہے صحت مند رہنے کے لیے مناسب نیند یہ تین باتیں یاد رکھ لیں بیلنس ڈائیٹ بیلنس ایکسرسائز بیلنس سلیپ بیماری زندگی بھر نہیں نیند پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں دن میں جتنے بھی آپ کام کاج کرتے ہیں اسے باڈی کے اندر ایک ٹوٹ ٹھوٹ ہوتی ہے اور نیند قدرت نے نیچرل آپ کی ریپیرنگ کا سسٹم رکھا ہے جلدی سو جائیں جلدی سو جائیں بند کر کے فون وہاں بھی بس صبح اٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے سو جائیں اور صبح چار بجے اٹھیں اپنا ہر صورت اٹھیں ادھر آئیں گرون کے اندر آئیں واک کریں تو یہ تین باتوں کو رکھنا ہے یاد صحت مند رہنے کے لیے یہی نہیں کہ پراتھے صبح صبح دیسی گی کہ دو پراتھے بھی کھا کے جا گھر بینک کے اندر جا کے بینک کے کرسی پہ بیٹھ کے جا کے کام شروع کر دیں وہ پراتھوں کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے بارڈی کے اندر کنزیوم ہونے کے لیے اگر پراتھے ہمارے بڑے کھاتے تھے تو وہ کام کرتے تھے آج کے دور کے انسان کو پراتھوں کچھے دلچسپی ہے کڑائی گوش کھا رہا ہے فلانہ کھا نہیں کر رہے تو وہ الٹی بیماریاں آئیں گی اس لیے مناسب ایکسرسائز بہت ضروری ہے دونوں ہاتھ کو رکڑیں گے اور اپنے چیرے پر دونوں ہاتھ شکریہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کتنی لوگ میڈیسن فری لائف گزار رہے ہیں اور کئی لوگ جو وہ ڈائیبیٹی سے نکلے ہیں برسوں پرانی ڈیپریشن کا جو شکار تھے وہ ڈیپریشن سے نکلے ہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا برسہ برس سے میڈیسن لے رہے تھے ان کا بلڈ پریشر کا اشیو ٹھیک ہوا ہے مائیگرین ایون آرثوریٹس پین کینسر یا کوئی اور ایسی فیزیکل یا سائیکلوجیکل پرابلم ہے تو یقین جانئے دنیا کے اندر کسی ہاسپیٹل کسی ڈاکٹر یا کسی میڈیسن کے اندر اس کا علاج ہو یا نہ ہو آپ کی صحت آپ کے پاس ہے آپ کے ہاتھوں میں آپ کا علاج موجود ہے آئیے اگر صحت کو صحیح مانوں میں ڈسکاور کرنا چاہتے ہیں سید کی جو ہائی ایس پیک ہے اس کو چھونا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل یوگی حیدر کو اور ہمارے فیس بک کے پیج یوگا پاکستان کو وزیٹ کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں بھلی romanی şیقی ڈسک mostra ہمارے ہمارے ایز